ماشاءاللہ اعباد سے تعلق رکھنے والے جناب خالد قادری صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے میر صاحب بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں اللہ میر زبرکش خان صاحب بھی تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے ہم انہیں خوش حمدیت کہتے ہیں اور خالد بھائی کیا حال چالے آپ کے بڑا میرا بہت ہی پیارا اللہ اسے سلامت رکھے سننی تحریک میں بھی بڑا کام کیا بڑا کام کیا بڑا کام کیا اس حد تک کام کیا کہ ماشاءاللہ مرکزی کابینہ تک پہنچے اور پھر اب جب کاروانی دیارِ تیبہ میں پہنچے تو پھر آج بہت سے لوگوں کو مدینہ دکھا دیا اللہ انہیں سلامت رکھے جناب خالد خالد صاحب تو بات تمام حضرات سے گزاریشی کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر سماد کریں جیسا کہ ہمارے حیدرباد سے آنے والے تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھتوائے موسیقی اگر کے سرکار میری بات بنائے موسیقی 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 جس کی پہنچان ہے رعو دائے مصابہ جس کی پہنچان ہے کس کا پل پل لانا کوئی کس کا پل پل لانا کوئی کس کا پل پل لانا کوئی ایسا رفا قل لانا دین میں کہ سرور دو جہاں سے تقاہ ملی آئیے چشم تر جاہے میری آئیے چشم تر جاہے میری ان کی فیرس میں میرا ربی نام دو ان کی فیرس میں میرا ربی نام دو جن کا روز آنا نہ جانا مردین میں ہے جن کا روز آنا نہ جانا مردین میں ہے ابن ماجہ جو لوگ جن کا عقیدہ نہیں ہے ماننے کا انہوں نے سنگ مرمر کی تکتیوں پر چار جگہ پر لنکر لگا رکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے بضو کر کے مسجد کبہ آئے گا دو نفل پڑے گا اسے ایک کامل عمرے کا سواب ملے گا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم میرا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا آقا کریم نے فرمایا اپنے گھر سے نکل مسجد کبہ آ دو نفل پڑ ایک ایک کامل عمرے کا سواب ملے گا یہ تیارات مصطفان جن کا کلمہ پڑتا ہے ان کو سمجھ تو صحیح اللہ نے مقام کے عطا فرمایا ہے پھر تجھے پتا چلے گا قرآن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا اگر اب اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا قربان جائیں دلِ مصطفیٰ پر سینےِ مصطفیٰ پر جس پر پورا قرآن نازل ہو گیا اور میں فود رہا ہے آج قرآن جن کے صدقے میں ملا ہے آج لوگ دنیا سے وفا کرتے ہیں لوگ سیاسی تنجیموں سے وفا کرتے ہیں لوگ گرادی سے وفا کرتے ہیں لوگ دولت سے وفا کرتے ہیں لوگ مولوں سے وفا کرتے ہیں میں کہتا ہوں آؤ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جس نے تم نہ تھے جب بھی تمہارا ساتھ دیا تم نہیں ہوگے جب بھی تمہارا ساتھ اور تم کل قیانت کے دن کھڑے ہوگے جب بھی جو تمہارا ساتھ دے گا آؤ آج بخت ہے دامنِ مصطفیٰ کو تھام لو آؤ مصطفیٰ کریم سے وفا کرنا سیکھ لو کہ جب ہم نہ تھے جب بھی ربِ حبلِ امتی آج ہم موجود ہیں جب بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیتا اللہ عذاب نہیں دیتا کیوں وَأَنْتَ فِيْهِمْ اے محبوب میں عذاب کیسے دوں ان کو دیکھوں گناہوں کو یا تیرے چہرے کو دیکھوں اللہ قرآن کہتا ہے محبوب آپ ان کے درمیانے میں ان کو عذاب کیسے دیں جن کے صدقے میں سب کچھ ملے قبر میں جس کے صدقے میں جان چھٹے پلے سرات پر جس کی محبت سے نکل جائیں میزان پر جس کے نیکییں بھاری جن کی وجہ سے ہو جائیں ارے حوزِ کوسر کے جان جن کی وجہ سے پینے پڑے جنت میں جو اپنے ساتھ لے جائیں تو وفا پھر ان سے کرے نا دنیا داروں سے اگر وفا کی تو دیکھ لو آج دنیا داروں کا حال آج ان کو کون پوچھتا ہے آج ان کی قبر پر کوئی میں لفظ دوسرے نہ کہہ دوں گئی جذبات کے اندر ان کو کوئی دیکھنا بھی گوڑا نہیں کرتا کیونکہ وہ دنیا دار تھے اور جو اللہ اور اس کے حبیب کے غلام ہوتے ہیں آپ دیکھ لو ان کے مداروں پر لوگ اللہ کو آدری دیتے ہیں اللہ تو یہ گاملوں کے در پر آدری لوگ کیوں دیتے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان کی غلامی کی ساری عمر قوم تو درست بھی آؤ غلامی رسول سے وابستہ ہو جاؤ تو آج کی یہی دیمیلاد النبی کی تقریب یہی درست دیتی ہے برابری کی باتیں نہ کرو میں یہ کہتا ہوں ارے تم حضور کی برابری کی بات کیا کرتے ہو تم ولی کی برابری کی بات کیا کرتے ہو ارے حضور اور نبی کی بات تو بہت بڑی ہے تو پہلے اپنے باپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا نبی کی برابری کی باتیں کرتا ہے ولی کی برابری کی باتیں کرتا ہے تو اپنے باپ کے رتوے کے برابر نہیں ہو سکتا کبھی ہاں برابر ہو سکتا ہے باپ کے دو بیٹے تھے تیرے تین ہو سکتے ہیں باپ لکپتی تھا دو کروڑ پتی ہو سکتا ہے باپ کے پاس ایک گھر تھا تیرے پاس دو ہو سکتے ہیں باپ کے پاس دو گاڑیاں تھی تیرے پاس دو ہو سکتی ہیں باپ کا رنگ ڈم تھا تیرے رنگ سفد ہو سکتا ہے مگر جو رتبہ باپ کا ہے اس کے برابر تو کبھی نہیں ہو سکتا ارے جب کوئی اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی ولی کا نشان تو بہت پریمت ہے تو ان کی برابری کی بات تو کوئی حضور غصر آدم زستکیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں فارم پھل کریں سارا جہد اور کھانا ویل فیر کی طرف سے ہوگا الحمدللہ اس دفعہ بھی سترہ سے بیس اجتماعش شادی ہیں منقیدون کی تیرہ نمبر کو تیسرا سالانہ پرگرام ہے ہم وہ اعتماد بھی کرتے ہیں تو تکلیف کسی کو ہونی چاہیے نہیں نہ ہم کسی کی کوئی پابندی قبول کر سکتے ہیں نہ کوئی روک روک قبول کر سکتے ہیں اس لیے کہ آقا کریم